اسلام علیکم ناظرین پرگرام ٹیلنٹا کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان جیمال بنگش ناظرین اس وقت ہم ترلائی کلا کے محلہ منظرباد میں موجود ہیں اور اس وقت ایک کمپینڈ چل رہی ہے چودری اخلاق میں ربان صاحب کی جو کی یو سی فورٹیوان کے چیئرمین شپ کی الیکشن اسلام جی بھائی نام کیا آپ کا چودری زید نام ہے جی اچھا بھائی اس وقت جو الیکشن کے کمپینڈ چل رہی ہے چودری اخلاق میں ربان صاحب کی اور ہم جو محلہ منظرباد میں موجود ہیں ٹھیک ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس محلے سے کون سب زیادہ وہ جو لے کے جائے گا 31 دسمبر کو انشاءاللہ جی پی ٹی آئی وین کرے گی یہاں سے انشاءاللہ لیکن صرف مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں بہت ساری مسائل جو ہم نے جب دیکھے ہیں تو یہاں پہ آئے ہیں کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کو کہ یہ مسائل ہے یہ حل ہو جائیں گے ماشاءاللہ جی پہلے بھی پی ٹی آئی نے بہت مسائل حل کی ہے اب بھی کرے گی ہمارا یقین ہے ٹھیک ہے نا کہ انشاءاللہ نیکسٹ جتنے کام ہوں گے خورم نواز صاحب کرائیں گے ٹھیک ہے نا پہلے بھی انہوں نے بہت سارے کام کروائے ٹھیک ہے نا چودری صاحب بھی انہوں نے بہت برک کیا ہے ٹھیک ہے نا پہلے بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کروائے انشاءاللہ نیکس بھی کروائیں گے کیا نام ہے بھائی حمیز بھائی یہاں بھی جو عبید چوہدری اخلاق مربان کا کمپینٹ چل رہا ہے الیکشن کا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ بہت اچھا ہے الیکشن کے لیے جو جنرل الیکشن ہے جو اس میں یوسیوں کا کام بغیرہ ہوتا ہے تو باقی آپ بس ارئیے کے علاق دیکھ لیں تو کوئی کام بغیرہ نہیں ہے روڈیں ساری پانی کا مسئلہ روڈوں کا مسئلہ سارا کچھ یہ تو اس ویہے سے یہ چھوٹے الیکشن ہونے چاہیے تو اس کی ویہے سے ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے مقابلے میں جو کانڈیڈیٹ ہے جو ان کے مقابلے میں آگے 31 دسمبر کو الیکشن میں جو لڑ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ جیس سکتے ہیں ان کی چانسز زیادہ جیتنے کے چانسز تو اخلاق مربان صاحب گئی ہیں جیتنے کے کیونکہ یہ پارٹی ووٹ بھی ہے اور ان کی اپنا بھی اخلاق بہت اچھا ہے جس وجہ سے بھئی ان کو کانڈیڈیٹ ہم سب نے یوسی والوں نے چونے ہیں اور ان میں اپنی بھی محنت ہے اس وجہ سے یہ زیادہ علیکم السلام بھئی نام کیا آپ کا نام میرا چودری قاسم ہے آج سر اس وقت جو چودری اخلاق مربان کا کمپین شل رہا ہے اس وقت اور 31 سمر کو الیکشن ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انشاءاللہ ہم چودری علیہ السلام مربان کے ساتھ ہیں چودری اخلاق کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی انشاءاللہ لیکن سر مجھے ایک بات بتائیں کہ جو اس سے پہلے کی بھی بہت سارے الیکٹڈ جو لوگ تھے انہوں نے الیکشن جیتے ہیں وہ عادی کیا ہیں لیکن پوری نہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پوری کر جائیں گے انشاءاللہ پورے کریں گے یہ بھی جناب خان عبد الرحمان خان علیہ السلام اشتیاق اخلاق مربان چودری ساجل صاحب شفاق مربان اس کے بعد میرے عزیز و کارب رحمان صاحب کے بچوں یہ آپ کی جو مربانی ہے خان صاحب آپ نے ویلکم کیا ہے اخلاق صاحب کو یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی انشاءاللہ سیاسی بات تو کاشف نے کر دی ہے بات اصل میں یہ ہے ہم فیملی میمبرز ہیں یہ سارا ہمارا خاندان ہے بڑی لمبی یادیں ہیں پرانی یادیں ہیں کیا کیا بندہ ذکر کرے اور جب میں دیکھتا ہوں ایک لانگ ٹائم یہ مارے گھر کے بندے ہیں نا خان صاحب یہ برادری ہے کچھ لوگ چلے گئے اس دنیا سے اور آگے ان کے بچے ہیں تو باز کا دل خون کے آنسو بھی روتا ہے گیپ ساتے ہیں کیسے کیسے آلات پنتے ہیں یہ جو فلاک ہے یہ جو برادری ہے کچھ لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں کچھ ان ہو جاتے ہیں لیکن ایک بات میں بڑے بھائی صاحب سے چند دن پہلے بیٹھا ہوا تھا تو میں کر رہا تھا میں نے کہا اشفاق صاحب مجھے باز وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں تو غلط نہیں ہیں کہیں ہم میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے تو وہ کہنے لگے کہ کیسے میں نے کہا وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری جتنی بھی فیملی ہے اخلاق مربان صاحب نے یہ انانشمنٹ کی ہے اللہ کی مربانی سے ہم کسی ایک پہ بھی انگلی نہیں رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری مخالف چلتا ہے پوری برادری بھائیہ کا آواز میں نے کہا وہ اخلاق صاحب سے اخلاق صاحب کے ساتھ ہیں تو ہمیں اسی جگہ رہنا ہے یہی ہماری فیملی ہے ہمارا مرنا ہمارا جینا ہماری خوشیاں یہ ساری ایک ہے لیکن آپ کو ایک چیز محسوس کرنی پڑے گی کہ جو بغاوت ڈالتا ہے جو تفرقہ ڈالتا ہے جو برادری کو ایک دوسرے سے کٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنا ایک خاص پتہ پھینکتا ہے پتہ پھینکے پھر فیملیوں میں درادیں ڈالتا ہے وہ اپنی فنکاری سے کوئی نہ کوئی رول پلے کر کے دو برادریوں کو میں گیپ پیدا کر دیتا ہے تو میرا آج کا یہ پیغام یہ ہے کہ ہماری عزت ہماری ریسپیکٹ ہماری ہنر یہ یونٹی اسی میں ہے کہ ہم ایک ہیں ہم ایک برادری ہیں ہم جدا نہیں ہو سکتے ہیں ہمارا مرنا جینا جدا نہیں ہو سکتا ہے تو کبھی اس میں کوشش کریں کہ گیپ نہیں اور جہاں پہ میری کسی بھی فیملی کے کسی شخص کا میرے خیال میں پسینہ گرتا ہے تو ہم اپنے خون دینے کے لیے تیار ہیں کبھی بھی ہماری یہ یہ ہمیشہ ہماری یہ کوشش رہتی ہے خواہش رہتی ہے کہ ہماری فیملی کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھیں کوئی بی گریٹ نہ کریں ہمارے خاندان کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا خاندان کیا خاندان ہے آپ کون لوگ ہیں آپ کا کیا مقام تھا پورے اسلام آباد میں آپ کو پورا پاکستان کے پوری پورا اسلام آباد کیا پورا راول پنڈی ترلائی کلان سے روشناس ہے لیکن وہ کہتے ہیں گواہ ڈالی میراس جو اسلاف سے پائی تھی ہو جاتی ہے مستیکس ہو جاتی ہیں لیکن ہم بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم لالچی نہیں ہیں ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کسی کی پگ کو اتارا جائے اور ہم اپنے ساتھ پہ پہنیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا وہ جو ٹیٹرینس ہے ہماری وہ جو طاقت ہے کوئی ہمیں کمزور کرنے کی کوشش نہ کرے وہ کبھی ہماری شرافت سے نجائس پیدا اٹھانے کی کوشش نہ کرے اس کے سامنے ایک صرف ہم دیوار بن کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے ہم کرمینل نہیں ہیں لیکن کرمینل یہ ہماری بات سن لے کہ وہ کھری بھی ہمیں ٹیگریٹ نہیں کر سکتا ہے ہمارا سر جھکا نہیں سکتا ہے ہماری شرافت اپنی جگہ لیکن وہ یہ بھول جائے بات اگر جس کے کان میں یہ بات نہیں پڑی ہوئی ہے تو وہ سن لے وہ ہمارا سر جھکا نہیں سکتا ہے کیونکہ ہم حسینی ہیں حضرت امام حسین نے سر کٹوا دیا ہے لیکن اس کا جزید سر جھکوا نہیں سکتا ہے تو اس وجہ سے میرا ایک پیغام ہے آپ اپنے آپ میں اطاعت پیدا کریں یونیٹی پیدا کریں اپنے خاندان کو اپنی فیملی کو اپنے گاؤں کی ریسپیکٹ ہنر اس کو مقدم جانے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہمیشہ ہر جگہ اپنے شانہ بشانہ پائیں گے آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں الیاس اخلاق میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی مربانی سے بہت اچھا اپنا انہوں نے نظام چلایا ہوا ہے فلائی کام کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ پر پورا بھوچ ہے پورا یقین ہے یہ یہ کامیابی اس کی ایک تاریخی کامیابی ہوگی یہ اسلام آباد میں ایک تاریخی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس کا پورا یقین ہے اور ہمارا مقصد یہ تو چیئرمینیا یہ تو ساجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو تقسیب ہوتی رہی ہے یہاں پہ تو بن جا تو بن جا وہ بن گیا یہ بن گیا یہ بنتے رہیں لیکن پرکٹیکلی آج یہ اس فیلڈ میں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے اس خاندان کے برادری کے ترلائی ساری برادری ہے یہ سارے لوگ ہمارے عزیز ہیں ان کے چھوٹے موٹے ایشو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جس وقت جس کے اوپر ایک سرکاری ذمہ داری ہوتی ہے پھر وہ اس کو ذرا کسی اور طریقے سے ادا کرتا ہے وہ اپنی سرکاری ذمہ داری کو بھی انشاءاللہ نبھائیں گے اور اور اپنی ذاتی پاکٹ سے بھی مجھے امید ہے کہ لوگوں کے مسائل ال کریں گے آج پھر میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سارے خاندان کو عزیز وقاروں کو یہاں پہ دعوت دی ہمیں دعوت دی Thank you very much بہت بہت شکریہ آج ماشاءاللہ سے اس میٹنگ میں خان عبدالرحمن صاحب اور خان زہیر کی کاؤسوں سے ماشاءاللہ بڑی بڑی برادریوں کے ریپریزنٹیٹر یہاں پر آئے ہوئے ہیں سم سے پہلے تو ہم مشکور جناب حاجی چودری مربان صاحب جو کہ اپنی برادری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کے لئے خوبصورت تعلی ہونی چاہیے جا پارد حاجی ساری عبدالرحمن صاحب حاجی نصار صاحب حاجی نزیر صاحب اور ہمارے جو بہت پیارے بھائی ہیں چودری انہیت اللہ صاحب ان کے لئے تعلیم ہونی چاہیے تو ہم بڑے مشکور ہیں کہ آپ لوگ انہیں ہماری اصلاح فضائی کی تو انشاءاللہ ہم آپ کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں گے بلدیاتی الیکشن میں آنا ٹھیک ہے جی ہمارا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے پورے پینل دیکھ لیں یہ غیر سیاسی لوگ ہیں اس لئے صرف اور صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بلدیات میں آئیں اور جو علاقے کے جو چھوٹے بڑے مسائلیں ان کو اجاگر کریں اور یہ مسائلیں اوپر کی سطح پر لے کر جائیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑیں ہمیشہ سے ترلہ یوسی کو محرومی کا شکار رکھا گیا کافی سارے مسائلیں ہیلتھ کے مسائلیں ہمارے سکولز کے مسائلیں گلیوں کی اپلاحات دیکھ سکتے ہیں پانی کے مسائلیں تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمیں کامیاب کروائیں ہماری اولین ترجی جو ہے وہ صرف اور صرف ترلہ کی خوشحالی ہے اور انشاءاللہ اس کے لئے ہم خوب کام کریں گے تو ابھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یوسیق تالیس کے پی ٹی آئی سے نامزاد و مدوار جناب جو کسی طرف کے ملتاج نہیں چودری اخلاق مربان صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیال کا خیالات کا اظہار کریں اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتو عزو منتشاہ واتو ظل منتشاہ میرے بھائی اشتیاغ مربان صاحب اور ساجر رحمان صاحب نے بات کی تو میری بات تو ذرا جوٹی ہوگی لیکن لگنا آپ نہیں تکرسانا میں بیٹھے بھائی کی تاہیینا تو اردو بولنے پی آنے سارا خونہ برادری جائے تو فرے آسام چلو پڑے لکھے بندے اردو بولی سکنے میں تو اپنی دبانہ گل گل بہت شکریہ سپیشل خان آپ کے رمان صاحب نے شخصیت کیا شخصیت کی ایساڑے بڑھانے 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 صاحب موسیقی 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 موسیقی